موسیقی جی اسلام علیکم سامیہ خان لاؤنچ میں خوشیام مدید چھوٹا سی انفرمیشن دینا چاہتی تھی جس کے لیے ایک الگ سی ویڈیو بنائی ہے کہ کون سے دو ستاروں کو محنت کرنی ہے اپنے ریلیشنز کو توڑ چڑھانے کے لیے توڑ یعنی توڑ ایک دن پوچھ رہا تھا توڑ کا مطلب تو ٹوٹنا ہوتا ہے توڑ ہم پنجابی کا لفظ یوز کرتے ہیں کہ اینڈ تک پہنچانے کے لیے یعنی اسے سکسیسفل کرنے کے لیے جو ہے سر توڑ کوشش کرنی پڑے گی وہ کون سے دو ستاریں ہیں سکورپین اینڈ ٹورس کے جو ستارے ہیں سکورپین اینڈ ٹورس کے دو ستارے میں دوبارہ کہنا چاہوں گی تاکہ آپ کو جو ہے وہ یہ بات یاد رہے کہ ان دو ستاروں کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی پھر یہ جو دو مہینے ہیں سپٹیمبر اینڈ اکٹوبر کون سے دو ستارے اور ہیں جن کو وہاں پہ بھی ان کو بھی تھوڑی ایفٹ کرنی پڑے گی ایریز اینڈ لیبرا تو پلیز ایریز لیبرا دو ستارے یہ ہو گئے دن سکورپین اور ٹورین ٹھیک ہے یہ دو ستارے اگر آپ چاہتے ہیں اسپیشلی اب دو ستاروں کو میں پہلے کروں گی ایک ہے ٹورس اور ایک ہے سکورپیو آپ جو ہے انیس جینوری کے بعد سے آپ کا ستارہ فس گیا ہے اٹھارہ مہینوں کے لیے فس گیا ہے اور اگر آپ نہیں چاہتے آپ کا ریلیشنشپ بریک ہو آپ نہیں چاہتے کہ بریک اپ سے کل کو دونوں ستارے ایسے ہیں کہ اگر انہیں محبت ہو جائے تو پھر یہ اپنا راستہ آسانی سے نہیں بدل سکتے یہ اتنی آسانی سے یہ دو ستارے مووو آن نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا عشق بڑا خطرناک ہوتا ہے میں جب چھوٹی سی تھی تو مجھے یاد ہے کہ میں پڑھتی تھی اسٹرولوجی کو اور میں کہتی تھی جس دن کسی پہلے ٹورین نے مجھے آکے کہہ دیا مجھے آپ اچھی لگتی ہیں تو میں تو کہوں گی کہ میں وہاں پہ گھٹنے ٹیک دوں گی لیکن میری قسمت میں ایک بھی ٹورین ایسا نہیں آیا اور میں نے تو ہر زندگی میں آل موسٹ رومانس کیا یا سچا پیار کیا بس زندگی جو ہے وہ اللہ نے شاید اسی لیے دھوبی گھاٹ پہ پٹھا تاکہ آپ لوگوں کے میں دکھوں کو سمجھ سکوں تو کیونکہ آپ لوگ اتنی آسانی سے مووو آن نہیں کر سکتے نہ میرے ٹورینس نہ میرے پیاری سکوپینس تو میرا دل نہیں چاہے گا کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں آپ اس وقت آنکھیں مود لیں ڈینائل میں چلے جائیں اگنور کریں مسلحت سے کام لیں تاکہ آپ کیوں اپنے آپ کو پریشان کریں میں نے کہا اٹھارہ مہینوں کے لیے ستارہ ڈسٹرب ہوا جس میں سے ٹونٹی سیکنڈ آگست تک جو وقت تھا وہ آپ نے کانٹ لیا جو بہت خطرناک تھا اب صورتحال آپ کے کنٹرول میں آتی جائے گی اچھا ایک ہوتی ہے ناگزیر صورتحال کے گزارہ ہی نہیں ہے ہمیں چھوڑ دینا چاہیے ہمیں راستہ بدل لینا چاہیے اس وقت میں جو ہے تو اب ہم ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ ایک پین بن چکے ہیں تو پھر اس وقت کوئٹ کرنا اتنا آسان ہے جیسے آپ نے وہ منظر دیکھا ہے کہ ایک ہوتیل جو پھلکل دریا کے مو پہ بنا ہوا ہے کہ جی ایک اچھا ویو کے لیے انہوں نے اپنی پوری یعنی کتنے سالوں کی ان کی پلاننگ ہوگی کہ ان بیٹھ کے کھاوان گے اور وہ ہوتل ایسے زمین بوس ہوتا ہے تو اس وقت ایک منٹ لگے گا اور ان دو ستاروں کا سیلابی ریلہ آپ کے تعلقوں کو توڑ دے گا تو پین تو رہے گا اس پین کو پھر بائی سٹیٹیجی آپ نے ڈیل کرنا ہے جب تک کہ اگلا دو ہزار تیس کا جون اور جولائی نہیں آ جاتا تو یہ سٹیٹیجی پلیز دماغ میں رکھئے گا اپنے تعلقات کو اگر سروائیو کرانا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ کی انتھک محنت چاہیے کوئی بات نہیں اس وقت اپنی ہستی مٹا کے اور یاد رکھیں وہ کہتے ہیں نا عشق میں جسے یار کہے بسم اللہ تو عشق میں یہی صورتحال ہونی چاہیے کہ پھر اگلے کے رنگ میں رنگ جاؤ یہ آپ کے عشق کا امتحان ہوگا آپ کی true feelings کا ایک ٹیسٹ ہے اور یہ ٹیسٹ انسان کی طرف سے نہیں ہے Almighty کی طرف سے ہے انسان صرف reason بنا ہے آپ کا امتحان لینے کے لئے جو چیزیں آپ اپنے اللہ سے مانگئے اپنے رشتے کی حفاظت اللہ کے سپورت کیجئے گا صورت یاسین کی آیت نمبر 9 بیسٹ حفاظت کی دعا ہے اسے پڑھ کے اپنے لئے دعا مانگ لیا کریں اول و آخر درود شریف درمیان میں 41 ٹائم اسے پڑھ کے اپنا اپنا رشتہ جو ہے وہ اللہ کی امان میں دیں نبھانے والے بھی وہی ہیں اور صرف آپ کے لئے آسانی کر دیں گے تاکہ آپ ایزیلی نبھا دیں اب میں آتی ہوں اپنی سیکنڈ لائن پہ وہ ہے لبرا ایریز اینڈ لبرا آپ ذرا وقتی رگڑے میں آئے ہیں آپ صرف دو مہینوں کے لئے رگڑے میں آئے ہیں تو اس وقت میں کوئی ایسی باتیں نہ کریں جن سے غلط فہمیاں پیدا ہوں ایسی کوئی حالات نہ کریں کہ ایک دوسرے سے جتنا ایک دوسرے کو سپیس دے دیں اپنے اور اس میں صرف ازدواجی زندگی نہیں ہے انچار ستاروں کے لئے اس میں آپ کی بزنس ریلیشنشپ بھی آتی ہے اس میں آپ کے سوشل ریلیشنز بھی آتے ہیں تو ایریز اینڈ لبرا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی تین پٹاس نہ ہوئے تو پھر آپ نے سمجھ کے کمیونیکیٹ کرنا ہے نہ کریں لمبی بات نہ کریں لمبی پنچائتیں نہ کریں ڈیمانڈ اور اس سرسے میں میرے جن ستاروں کی برث ڈیز بھی لبرا کی آنی ہے اکٹوبر میں اور ہو سکتا ہے ان کے خواب سپنے نا پورے ہوں کہ آپ کا پارٹنر اس طرح نہ بہیف کرے the way you want آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پیمپر کیا جائے دیکھ کوئی کال نہیں اگلے سال انشاءاللہ اچھی برث ڈے آپ کی منائی جائے گی کیونکہ اس وقت اوپر سے اسمان پر ستاروں کی پھر کی گھومی میں اتنے آپ آپ اتنے خطرے میں نہیں ہیں جتنے میرے ٹورینز اور سکوپینز خطرے میں ہیں لیکن آپ کے رشتے کو بھی مجھے بچانا ہے کیونکہ اس وقت آپ اگر اس طرح اس کی اگینس چاؤ گے تو اگلے کا کچھ نہیں جانا آپ کی انرجی لیک کر جائے گی آپ کی اندر تکلیف آئے گی جو ہے تو مجھے تو آپ کو بچانا ہے کیونکہ پھر ڈپریشن بھی حالانکہ دونوں ستارے ایسے ہیں ایریز بڑے پریکٹیکل ڈیرنگ ہوتے ہیں لبرا بڑے چل ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی وقت ظالم ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو سمجھ کے چلیے گا بڑے آرام سی اس میں سے آپ نکل جاؤ گے آپ کے لیے مجھے صرف یہی کہنا ہے کہ آپ اس وقت آپ کے لیے تو آسان ہے کہ تھوڑا سپیس دیں ایک دوسرے کو چاہے وہ بزنس ریلیشنز ہیں ازدواجی زندگی ہے سوشل ریلیشنز ہیں جتنا ایک دوسرے کو سپیس دیں گے ازمشنز خود سے مفروضیں نہیں بنائیں گے آپ خود سے ٹو پلس ٹو نہیں کریں گے تو یہ وقت اتنی آرام سے گزر جائے گا اور وقت کی خوبصورتی یہ ہے میرے چار پیارے ستارے جو ہیں کہ اس نے بہرحال گزر جانا ہے لیکن میرا کیا کام ہے آپ پیسے گزر کے نہ جائے مجھے آپ کو بچانا ہے اگر آپ پیسے گزر کے گیا تو پھر میرا مجھے گناہ ہوگا کہ کس کنوکشن سے تم میسیج نہیں دے سکی تمہارے ذمہ تو کام یہ لگایا تھا جو میری حصے کی ڈیوٹی ہے وہ مجھے ایمانداری سے کرنی ہے تو مجھے آپ کو بچانا ہے کہ وقت میں بہرحال گزر جانا ہے لیکن وہ میرے پیارے ٹورینز سکورپینز ایریز انٹ لبرا ان پر سے گزر کے نہ جائے میرا یہ ڈیوٹی ہے میرا یہ کام ہے اور اپنا کام مجھے ایمانداری سے کرنا ہے کیونکہ آپ لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے میرے اوپر میرا رب وہ قائم رکھے اور میں آپ کی زندگی میں ایک اعتبار ہی ہے جو ہم ایک دوسری کے اوپر لے کے چل رہے ہیں آپ میرے پہ اور میں آپ پہ ریلائی کر رہی ہوتی ہوں کہ ہم ایک فیملی بن چکے میں اس وقت تک مجھے سننے میں اچھا لگتا جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی فیملی کی طرح لگتی ہیں آپ ہمیں اپنا ایک میمبر لگتی ہیں ہمیں آپ سے اپنایت کی فیلنگ ہوتی ہے ہمیں آپ کو ٹی وی پہ دیکھ لگتا نہیں کہ آپ ٹی وی کی دنیا کی ہیں میں باقی اس دنیا کی نہیں ہوں میں تو ایک گھر کی عورت تھی اور ہر انٹرویو میں بات کہتی ہوں کہ میں گھر کی گھریلو عورت تھی بہت سادھا آج بھی سادھا ہوں آپ سوچیں جس عورت کو آج تک ایٹی ایم نی مشین یوز کرنی آتی لازٹ ٹائم مجھے کام کرنا پڑا امہ کے لیے کیونکہ جو بہن کرتی تھی اس کو امریکہ جانا پڑا اور مجھے وہ جو ایٹی ایم پہ کام کرنا پڑا میں بینک مانیجر کو ساتھ لے کے گئی ایک تو مجھے واقعات سن کے ڈر لگتا ہے باہر گن پوائنٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو میں نے اسے کہا میرے ساتھ اندر چلی آپ اس بچارے نے مجھے استعمال کرنا سکھایا اس سے پہلے وہ مجھے بڑی بڑی سکیم سمجھا رہا تھا میں نے کہا میرے بھائی مجھے اسی کوئی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں میں نے کبھی پیسے کو چار گنا کرنے کی کوشش کی ہی نہیں ہے زندگی میں جو اللہ دے دیتا ہے میرا آج اگر کمفٹیبل گزر رہے میرے کل کا رب مالک ہے تو جو ہے آپ پلیز میری بات کو سمجھ گا میں نہیں چاہتی آپ تکلیف میں سے گزریں اپنا بہت خیال رکھئے گا اسی نوٹ کے ساتھ دیجئے مجھے سامیہ خان لاؤن سے اجازت میرا رب میرے پیارے کپلز کو جوڑوں کو چاہیں وہ بزنس ریلیشنز ہیں وہ میرے ازدواجی جوڑے ہیں اور ایک جوڑا ٹوڑتا ہے سات آسمان ہل جاتے ہیں تو ہم نہیں چاہتے آپ تکلیف میں آئیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ آپ سب کہامی و ناصر سامیہ خان کو دیجئے سامیہ خان اللہ ان سے اجازت بھی امان اللہ